اسلام علیکم دوستو آج کا ہمارا لیکچر ہے لیکچر سکسٹین جس میں ہم ڈسکس کریں گے ڈیفرنٹ کانفیگریشن موڈز کو جو راوٹر سوچز یا پھر فائر والز میں یوز ہوتے ہیں تو ڈیفرنٹ موڈز ہوتے ہیں ڈیفرنٹ لیولز ہوتے ہیں جب بھی ہم کانفیگریشن کرتے ہیں تو ان ڈیوائسز میں یوز ہوتے ہیں تو چلی دیکھتے ہیں ان کی ذرہ ڈیٹیل کے کون کون سے موڈز ان کو ڈسکس کرتے ہیں یہ میں نے ایک راوٹر اٹھایا ہوا ہے جو آلریڈی پہلے میں نے اس پہ کام کیا ہوا ہے مگر جب آپ کو ایک نیو راوٹر لیں گے تو سب سے پہلے آپ کو ایک میسج جیسے سٹارٹ کریں گے تو ایک میسج ڈسپلی کرے گا جس میں لکھا ہوگا کہ کانٹینیو کانفیگریشن ڈائلوگز تو اس کے آگے دو آپشنز ہوں گے یا تو پھر یس کرنا ہوگا یا پھر نو کرنا ہوگا اگر ہم یس کریں گے تو ہمیں کچھ کوسچنز کا انسر دینا ہوگا اور مینویلی سب کچھ سٹ کرنا پڑے گا اگر ہم نو کریں گے تو دیفنیٹلی میں تو نو کو چیوز کرتا ہوں اور پریفر کرتا ہوں اور یہاں پر بھی میں نے نو کو ہی چیوز کیا ہے جیسے میں نے نو لکھا اس کے بعد انٹر دبایا تو میرے پاس ایک نیو پومپ کھل گیا جو ہم یہاں دیکھ سکتے ہیں یہاں آر ون اور پھر گریٹر دن کا سائن تو اس موڈ کو ہم یوزر ایگزیکٹ موڈ کہتے ہیں اور یہ لیول ون بھی کہلاتا ہے اس میں زیادہ تر ہم کوئی کام نہیں کر سکتے ہیں جس یوزر لیول کی کوئی کمانڈز ہے اس کو ہم رن کر سکتے ہیں موسٹلی یہ یوز ہوتا ہے فار ویوینگ اور انمنٹرنگ پرپس کے لیے تو اس موڈ میں ایک بہت ہی امپورٹٹ ورڈ ہے جو بہت ہلپ کرتا ہے جب بھی ہم کانفیگریشن کرتے ہیں وہ ہے کوسچن مارک جیسے ہم کوسچن مارک دباتے ہیں تو اگلے کانفیگریشن کا اگلی اگلا جو پاسبل ورڈز ہوتا ہے وہ اس کی ہمیں ایک لسٹ دسپلی کرتا ہے جیسے یہاں پہ میں نے اے یوزر ایگزیکٹ موڈ میں سب سے پہلے کوسچن مارک دبایا تو نیچے یہ ایک لسٹ اس نے دسپلی کیا ہے جیسے میں سپیس دباتا ہوں تو یہ جس بھڑتی جا رہی یہ ڈیٹیلز زیادہ ہوتے جا رہے ہیں تو یہ سارے کام ہم یوزر ایگزیکٹ موڈ میں کر سکتے ہیں تو اس میں ایک ورڈ ہے اینیبل کا جو میں یہاں پہ جیسے میں نے اینیبل لکھا کوسچن مارک دبایا اس کے آگے پاسبل تین کام ہم کر سکتے ہیں یا تو ہم اینیبل جو لیول ہوتا ہے اس کو ہم چوز کر سکتے ہیں زیرو سے لے کے فیفٹین تک یا پھر ہم ویو کر سکتے ہیں جو ویو کو سیٹ کر سکتے ہیں اگزیسٹنگ ویو کو اور یا پھر ہم اینٹر دبا سکتے ہیں تو یہاں پہ جیسے میں نے اینیبل لکھ کے اینٹر دبایا تو نیو موڈ میں چلا جے چلا گیا وہ پہلے گریٹر دن تھا اب ہیش کا سیمبل آ گیا تو اس موڈ کو ہم ہیش موڈ بھی کہتے ہیں پریویلیج ایگزیکٹ موڈ بھی کہتے ہیں اور یہ ہمارے پاس لیول فیفٹین ہوتا ہے بہت یہ ایمپورٹڈ موڈ ہے خاص کر ٹربل شوٹنگ پرپس کے لیے شو کے موسلی کمانڈز یہاں پہ ہم رن کرتے ہیں اور یہ اس پہ آپ کا گریفت ہونا بہت ضروری ہے سپیشلی شو کے جو کمانڈز ہوتے ہیں وہ ٹربل شوٹنگ کے لیے بہت ایمپورٹڈ ہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ہم یوزر پریویلیج ایگزیک موڈ میں کر کے آ سکتے ہیں کوسچن مارک دبایا تو اس کی ایک لسٹ ڈسپلی ہوئی سپیس دبایا لسٹ بڑھتی جا رہی ہے ڈیٹیلز کے زیادہ ہوتے جا رہے ہیں تو یہ سارے کام میں ہم پریویلیج ایگزیک موڈ میں کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ایک ورڈ ہے کلاک کا تو کلاک کو سیٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کیسے ہم کلاک کو سیٹ کر سکتے ہیں تو میں نے کلاک لکھا کوسچن مارک دبایا نیکس پاسوبل جو ورڈ ہے اس کی کنفیگریشن میں ہم کلاک کو سیٹ ہی کر سکتے ہیں سیٹ کو لکھا پھر کوسچن مارک دبایا کرنٹ ٹائم ہم نے چوز کرنا ہوگا تو میں کوئی میں رینڈمی کوئی کرنٹ ٹائم ہوں اٹھاتا ہوں آرز منٹ اور پھر سیکنڈز کو اس کے بعد کوسچن مارک ڈیٹ ہوگی میں ٹویلی ہی کرتا ہوں پھر ہی منت ہم میں شو کر رہا ہے اپریل میں چوز کرتا ہوں اور کوسچن مارک دبایا یئر کو ہم نے سلیٹ کرنا ہے تو ہم ٹوزن اٹین میں ہیں تو ٹوزن اٹین کو میں نے سلیٹ کر لیا اور اس کے بعد جیسے ایک کوسچن مارک دبایا تو کچھ اور آگے پاسوبل ورڈ نہیں ہے صرف ہم انٹر کر سکتے ہیں جیسے ہی ہم نے انٹر کر دیا تو ایک میسیج ڈسپلی ہو گیا کہ اس نے جس میں لکھا ہو کہ سسٹم کلاک ہیس بین اپ ڈیٹیڈ فرام دیس ٹائم فرائی ڈے اور یہ جو نیو ٹائم ہے کس نے کیا ہیا ہے کانفیگر فرام کانسول کانسول کی مدد تو یہ ایک میسیج ڈسپلی ہو گیا تو ہم ہمارا جو راوٹر کا کلاک ہے وہ سیٹ ہو گیا یہ ٹائم پہ تو ایسے ہم ایک پریولیس اگزیک مارڈ میں کام کر سکتے ہیں تو چلے دیکھتے ہیں شو کے کچھ کمارز دیکھتے ہیں تو جیسے شو میں نے لکھا کوششن مات دبایا تو یہ سارے چیزوں کی ڈیٹیلز ہم دیکھ سکتے ہیں جس کی لسٹ بھٹی جا رہی ہے اور کافی لمبی لسٹیں یہ سارے کام ہم کر سکتے ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں ان کی ڈیٹیلز سپیشلی شو پہ آپ کا کمانڈ بہت بہت سٹرانگ ہونا چاہیے گریف تو اس کی تاکہ یہ جو تربو شوٹنگ میں بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہے ہمیں تو شو آئی پی میں دیکھتا ہوں پھر آگے میں رینڈم بھی اٹھاتا ہوں جو مجھے یاد ہے لیکن آپ ادھر سے بھی چوز کر سکتے ہیں شو آئی پی انٹریفیس بریف میں لکھتا ہوں تو جو میرا انٹریفیسز ہیں یہاں پہ انٹریفیسز اس کی ڈیٹیلز دے گا تو انٹریفیس ہے فاسیت اینٹ زیرو ایک انٹریفیس ہے ہمارے پاس اور آئی پی ایڈریسز کا آسائنہ بھی نہیں ہوا ہے میتھرڈ انسیٹ ہے اور سٹیٹس ایڈمیسٹریری ڈاؤن ہے پروٹوکول بھی ڈاؤن ہے کیونکہ اس پہ کوئی کام نہیں ہوا ہے تو اس میں یوزر پرویلیج موڈ سے اگر ہم دوسرے موڈ میں جانا چاہے تو ہم کنفیگریشن ٹرمینل لکھتے ہیں اور اس کے دو بات انٹر دباتے ہیں تو ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں پہلے آر ون اور ہیش کا سائن تھا اور یہاں پہ دیکھتے ہیں آر ون پھر پر ایکٹس میں کنفیگر کنفیگ اور پھر ہیش ہے تو اس موڈ کو ہم گلوبل کنفیگریشن موڈ کہتے ہیں اور اس میں جو اس کا مہن پرپس یہ مہن کام یہ ہے کہ جو بھی کام ہم گلوبل کنفیگریشن موڈ میں کریں گے وہ پورے انٹائر ڈیوائس پہ اس کا افیکٹ ہوتا ہے جیسے ہم یہاں پہ کوئی ہوسٹ نیم اگر چینج کرنا چاہے تو اس پور میں ہوسٹ نیم راوٹر ون اس کا رکھتا ہوں تو ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں پہلے آر ون تھا اب اس کا نام چینج ہو گیا ہے راوٹر ون تو ایسے گلوبلی افیکٹ کرتا ہے اس کے علاوہ ہم انٹرفیس لیول یا سب لیولز پہ بھی کو بھی ہم چوز کر سکتے ہیں گلوبل انٹرفیس موڈ میں جیسے اگر ہم نے کسی انٹرفیس کو اپی ایڈریس دینا ہوں انٹرفیس فاس اتنیٹ ہمارے پاس zero a کی انٹرفیس تھا جو شاہد ہم نے یہاں پہ دیکھا تھا تو میں نے انٹرفیس فاس اتنیٹ zero لکھا انٹر دبایا اور اس کا اپی ایڈریس 192.168.1.1 کوئی بھی ایڈریس میں اس کو دیتا ہوں اور اس کو نو شٹ کرتا ہوں تو کچھ تھوڑے ٹائم کے بعد ایک میسج ڈسپلی ہو گیا کہ جو ہمارا ہماری انٹرفیس کا جو سٹیٹس تھا وہ آپ ہو گیا کیونکہ نو شٹ کیا ہے تو ایسے ہم سب لیول پہ بھی جا کے اس میں کام کر سکتے ہیں اگر ہم میں اس انٹر لیول سے باہر جانا چاہوں تو میں exact لکھوں گا یا پھر control z دباؤں گا تو یہ باہر جائے گا اس کے علاوہ disable میں یہاں پہ لکھتا ہوں اگر میں user exact mode میں جانا چاہتا ہوں تو یہاں پہ ہم disable لکھ سکتے ہیں اور بلکل ہی باہر جا سکتے ہیں user exact mode میں جا سکتے ہیں تو enable دوبارہ آ گیا اس کے علاوہ upper کی ہم جیسے ہی دباتے جائیں گے جو ہمارے جو last previous configuration ہے اس کی ڈیٹیلز ہمارے شو کرتا جائے گا اور اگر ہم control a دبائے تو cursus فس پہے گا پہلے آئے گا شروع میں آئے گا اگر ہم control e دبائیں تو end میں چلا جائے گا control u دبائیں تو یہ بلکل remove کر لے گا تو ایسے guys ہم configuration کرتے ہیں practice کی دئیے گا آگے بہت زیادہ definitely سارا کچھ کام اسی انہی levels میں ہوگا انہی modes میں ہوگا تو آپ آگے بھی جا گے اس کو مزید سیکھیں گے بھی مگر آپ ضرور اپنے خود کو تیار رکھیں آگے جب ہم مزید details میں different protocols کو discuss کریں گے تو یہ بہت زیادہ کام آئیں گی اور real life میں بھی یہ بہت زیادہ helpful ہے جب تک اس پہ control ہمارا نہیں ہوگا تو ہم configuration نہیں کر سکتے ہیں تو guys آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں new lecture میں new topic کے ساتھ تب تک تب تک کے لئے اجازت دیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ